اسلام علیکم فارمیسی ٹیکنیشن سیکنڈ یئر کے پیپر بلکل نزدیک ہیں ٹائم بلکل بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اب اس دوران سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ ان کے دنوں میں ہی اپنی تیاری کرتے ہیں مختلف مٹیریل سے پہلے اگر ان کے پاس مٹیریل موجود ہو بھی تب بھی وہ سے کھول کے نہیں دیکھتے جب پیپر آتے ہیں تب بھی کھولتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے سٹوڈنٹس کے یہ میسیج آئے اور یہ کنفیوجن تھی ان کو کہ جو ہمارا پیپر ٹو ہے سیکنڈ یئر کا اس کے اندر جو ایم سی گوز ہیں وہ پتا نہیں کہاں سے آرہے انہیں سمجھ نہیں آرہی اس حوالے سے ہم اپنی ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں دو ویڈیوز شامل ہوں گی اس کے اندر ہم لاکو اور اپنی کمپیوٹر کو دیکھیں گے کیونکہ اس کے کچھ ایم سی گوز جیسے ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آرے ان کو بک میں ڈھونڈنے کے باوجود نہیں مر رہے کہ پتہ نہیں ایکزیمینر نے ان کو کہاں سے بنایا ہے اب یہ تمام جو آپ کے ایم سی گوز تھے یہ موسلی جو ہے وہ آپ کے پرانے سیکنڈ یئر کے جو نوٹس تھے یہ خصوصاً دوہزار ستارہ آٹھارہ آنیس والا جو سیشن ہے اس نے اس کو لازمی طور پر کس نے کسی حد تک دیکھا ہوگا تو یہ وہاں سے ایم سی گوز آ رہے ہیں آپ کے موسلی اب اکسیس روڈرز کے پاس یہ پی ڈی ایف فائلز نہیں ہوں گی اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا ایم سی گوز کیسے بنیں گے اب کب اس کو ڈھونڈیں کب اس کو دیکھیں کیسے پڑھیں اور کب اس کو انڈر لائن کریں تو یہ بہت لیندھی کام ہے لیکن ہماری طرف سے آپ کے لئے یہ فری آف کاؤسٹ ایک ویڈیو پیش کی جاری ہے جس کے اندر جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا بار کے لاکھ کے کون سی چیزیں ایپورٹنٹ ہیں جو کہ ایز ایم سی گوز آپ کے پاس آ سکتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس ایک اس کی تواب میں کہا رہا ہوں سکرین شوٹ لے لیں کہ یہ آپ کے پاس ڈرگ ایکٹ انیسو چھہتر ہے یہ آپ کے پاس ڈرگ ایکٹ بھی ایم سی گوز ہے اس کا یہر بھی ایم سی گوز ہے کسی بھی طرح ایم سی گوز بنا سکتا ہے وہ ڈرگ ایکٹ کی جگہ وہ کچھ اور لکھ سکتا ہے پویزن ایکٹ لکھ سکتا ہے پویزن ایکٹ انیسو چھہتر تو جبکہ جو اریجنل ہے وہ ڈرگ ایکٹ ہے انیسو چھہتر اس طریقے سے آپ سے ایم سی گوز پوچھ سکتا ہے کہ ڈرگ ایکٹ کب آیا تھا انیسو چھہتر میں اس پوری ایکٹ کا نام کیا ہے تو ڈرگ ایکٹ ہے اب دہ ڈینجرس ڈرگ ایکٹ یہ بھی آپ کے پاس یہ دہ ہے اور ایم سی گوز بنیں گے آپ نے ان تمام کے نام یاد رکھنے ہیں ان کے یئر یاد رکھنے ہیں خصوصاً آپ کی بک میں یہ تو دیا نہیں ہوا کہ شوپ اور اسٹیبلشمنٹ اورڈینس اور باقی بھی ان کے سال جو ہیں وہ منشن نہیں ہیں تو اس کو آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنے ہیں اب پنجاب ڈرگ رول یہ پرانے کیونکہ نوٹس ہیں اس کے اندر انیسو اٹھاسی والا دیا ہوئے جبکہ جو نیو ہے وہ دوہزار سات والا ہے جس کے اندر شیڈیول جی بھی شامل ہے تو یہ مینڈ ڈیفرنس ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد ہے یہ آپ کے پاس سیمپل ڈیفنیشن ہیں جیسے بیسک منفیکٹر کیا ہوتے ہیں اب کمپاونڈنگ کیا ہوتی ہے کمپاونڈنگ کی دیفنیشن پوچھ لے گا آپ نے یہ کمپاونڈنگ آپ نے یہ اپنی طرف سے نہیں بتانا کمپاونڈنگ جو آپ کی بک میں لکھا ہوئے جو منشن ہے وہ لکھنے ہیں فینس ڈرگ کیا ہوتی ہے فارم کیا ہوتا ہے فارم جو ہوتا ہے وہ جتنی بھی چیزیں جو کہ شیڈول اے میں منشن ہیں وہ فارم ہوتے ہیں فارمولیشن کیا ہوتی ہے ہاف فینس پروڈکٹ کیا ہوتی ہے نیو ڈرگ کیا ہوتی ہے اس طرح سے یہ آپ کی ڈیفنیشن ایگزیمنر آپ کے پاس ایزا ایم سی کو آپ سے پوچھ سکتے ہیں ان کو اپنا یاد رکھنے ہیں ان کا اس کو ویڈیو کو پاس کر کے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہے اورڈیننس کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیوریٹی ہے جتنے بھی چھوٹی ہیڈنگز والے آپ کے پاس لائنے ہیں یہاں پہ واضح ایم سی کوئی آپ کے پاس آ سکتی ہیں کورنٹین ہے یہ آپ کے پاس ایمپورٹنٹ ہے کرونا کے دنوں میں ری پیکنگ ہے آپ کے پاس ریٹیل سیل شیڈیول سیمی بیسیگ منفیکچر سٹارٹنگ مٹیریل ہول سیل یہ تمام چیزیں آپ کے پاس پریکٹیکلی لائف کے اندر بھی اور پیپر کے اندر بھی یہ دونوں ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان سے کیا مراد ہے لاکھ ہی زبان میں اس کے بعد ہے ایک اور آپ کے پاس چپٹر تب اس میں دیکھیں کتنی ٹائپس کے لائسنس ہیں درگ کو منفیکچر کرنے کے لئے اب یہ بیسیگ منفیکچر ہے سیمی بیسیگ منفیکچر ہے وے فارمولیشن ری پیکنگ ایکسپریمنٹل پرپس پانچ قسم کے ہیں اب یہ پانچوں کے پانچوں حضر ایم سی کوئز آ سکتے ہیں یا اس کا نمبر بھی پوچھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے اس کے اندر لاکھ کے اندر سے ایم سی کوئز بنتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا بھی دوریشن آف لائسنس 2 یہ رہا ہے آپ کی پرانی بک میں سینٹر لائسنسنگ بورڈ ہے اس کی کمپوزیشن آپ کے کون اس کو ہولڈ کر رہا ہے باقی یہ نیا ہے شیڈیو لائف اس میں دیکھیں کہ ڈرگ منفیکچرنگ لائسنس فی اب بیسیگ اگر آپ کا لائسنس ہے اس کی فی کیا ہے سیمی بیسک فارمولیشن ری پیکنگ ان تمام کی فی پھر اگر ان کو رینیو کروانا ہے تو ان کی کیا فی ہوگی ان کی ٹائپ کیا ہے اس کی فی کیا ہوگی اگر ایکسپائر ہو جائے تو اس طریقے سے آپ کے ایم سی کوئز ایگزیمیلر آپ کے پوچھ سکتا ہے ڈرگ ریجسٹریشن کی فی کیا ہے یہ بھی آپ کے پاس ایم سی کوئز ایمپورٹنٹ ہے تو یہ تھی ہمارے پاس پی ڈی ایف فائل جو کہ بہت خاص تھی پیپر کی بلکل ازدیک آگئے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ اس کے اوپر بھی توجہ دیں اور اس کے اندر سے اپنے ایم سی کیوز کو تیار کریں اس کی پی ڈی ایف فائل اگر آپ ڈانلوڈ کرنا چاہئے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے آپ ہماری ویب سائٹ سے جا کے اسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ اپنے ایم سی کیوز کے حوالے سے پریشان ہیں کیونکہ ایم سی کیوز وہ واحد چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا کور کر لیں میجر اپنا اس میں سے مارکس لے لیں تو آپ ایزیلی پاس ہو جائیں گے ایم سی کیوز کے تیاری کے لیے ہمارے پاس ایک خاص بندل موجود ہے جس کے اندر دو ہزار سے زیادہ ایم سی کیوز ہیں تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے اپنے ایم سی کیوز کے پریشان میں میکسیمم مارکس آئیں گے اب اس کے اندر ہر لحاظ سے ایم سی کیوز ہیں اب آپ جانتے ہیں ہمیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا کونٹینٹ بناتے ہیں اور وہ چیز دیتے ہیں آپ کو جو کہ کوالیٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے پیپر میں بھی آئے گیا اب اس کے علاوہ ہمارے پاس پاس پیپر کے ایم سی کیوز کے ویڈیو لیکچرز بھی ایم سی کیوز ہیں تو اگر آپ انہیں بائی کرنا چاہتے ہیں انہیں بائی کر سکتے ہیں بلکل کم فی کے اندر صرف 300 اس کی فی ہے آپ کے پاس پیپر ایم سی کیوز کی جس کے اندر آپ 2020, 2223 کے جو آپ کے مشکل ترین ایم سی کیوز جو آپ کو لگتے ہیں جو پی ڈی ایف فائلز آپ اپنے گروپس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی سمجھ نہیں آرہی اس ایم سی کیوز کا انسر کیا ہے کہاں سے آیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو صرف 300 روپیز کے اندر مل جائیں گی ڈسکرپشن کے اندر اور فرسٹ کومنٹ کے اندر چیٹ کا لنک موجود ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ چیٹ کر کے یہ تمام چیزیں بائی کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ